حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبر امت ہیں بہت بڑے فقی بہت بڑے معلم بہت بڑے مفسر بہت عظیم محدث اور فقی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جاج قاضی صحابہ اکرام میں چاند صحابہ ایسے تھے جو اس لیول کے تھے جہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ہماری فقہ فقہ ہنفیہ یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہے جو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول یوں یوں کام کیا کرتے تھے وہی فقہ ہنفیہ بن دی گئی تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نو عمر لڑکا تھا اور میں اقبہ بن عبی معید کی بکریاں چرایا کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر مشرقین تکلیف پچھاتے تھے تو آپ انہیں دفع کر کے پیچھے چھوڑ کر باہر میدان کی طرف نکلے تو آگے میں نظر آیا اور میرے پاس بکریاں تھی اقبہ بن عبی معید کی تو یہ دونوں صاحب آئے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا ہوا نبی پاک علیہ السلام نے اور آ کر مجھے کہا کیا تیرے پاس دودھ ہے کہ تُو ہمیں دودھ پلائے کہا میں امین ہوں کسی کی بکریوں پر اور میں تمہیں دودھ نہیں پلاؤں گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اچھا تو پھر تُو بتا اے نو عمر لڑکے کہ ادھر کوئی چھوٹی ایک سال کی بکری ہے جسے کسی بکرے نے ہاتھ نہ چھوہ نہ ہو تو میں نے کہا ہاں جی ایک چھوٹی بکری ہے میں دونوں کو اس بکری کے قریب لے گیا جس کی عمر چھوٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساہ درع اس کے تھان کو چھوہا وہ چھوٹا سا تھان تھا وَدْعَا فَحَفَلَ الدَّرْعُ دعا مانگی وہ تھان لمبا ہو گیا بڑا ہو گیا ثُمَّ عَتَاهُ أَبُو بَقْرٍ بِسَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام دودھ دھونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آئے مُنْقَعِرَةٍ سَخْرَا مُنْقَعِرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ عربی زبان کے اندر اسے کہتے ہیں جو جس کی یہ حالت ہو پتھر کی ایک پتھر سیدھا ہوتا ہے نا تو پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہوتی ہیں کہ ایسے ہوتی ہیں پیالے سکھی شکل بنی ہوتی ہے یعنی گہرا پتھر تو وہ پتھر لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فَحْتَلَبَ فِيهَا اس میں دودھ دویا تو جب دودھ دو چکے نبی پاک علیہ السلام نے فَشْحَرِبَ وَشْحَرِبَ عَبُو بَقْرٍ سُمَّ شْحَرِبْتُو نبی پاک علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا ابو بکر صدیق نے دودھ نوش فرمایا اور میں نے دودھ پیا سُمَّ قَالَ لِقْضَرْعِ اِقْلِسْ فَقَالَسَا ارشاد فرمایا تان اندر چلا جا سُکڑ جا وہ دوبارہ سُکڑ کی اتنا ہو گیا کہتے ہیں میں نو عمر لڑکا تھا میں نے جائے یہ نظارہ دیکھا میں مبہت ہو کر رہ گیا کہ یہ کیا بر رہا ہے اللہ اکبر اللہ فَعَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِقِ اس کے بعد میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوا فَقُلْتُ عَلِّمْنِ مِنْ حَازِلْ قَال میں نے عرض کیا اے سونے چہرے والے مجھے بھی وہ کلام سکھا دے ہیں مجھے بھی وہ کلام سکھا دے جو آپ پڑھتے ہیں آپ نے کیا پڑھا تھا نبی پاک علیہ السلام نے میری طرف دیکھا وَقَالَ إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ تو بہت اچھا سیکھنے والا لڑکا ہے بس پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلائی تھا کہ جو کائنات کے چوٹی کے معلم ہیں ان معلمین میں سر فرس جن کا نام آتا ہے ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ آپ فرماتے ہیں فَأَخَسْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً مجھے نبی پاک علیہ السلام نے ستر صورتیں سے کھائیں میں نے حضور سے ستر صورتیں سیکھیں کتنی جو حضور سے ایک صورت سیکھ لیتا ہے اللہ اللہ مشرقوں اور مغربوں کے پردے جو حائل ہوتے ہیں اس کی نگاہوں سے اٹھ جاتے ہیں لیکن یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ستر صورتیں سیکھیں صرف پڑھنا ہی نہیں سیکھیں بلکہ ان کے معنی ان کے معارف جو رسول اللہ نے سیکھائے وہ سیکھ لیے ستر صورتوں کے اور ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ ان ستر صورتوں میں میرا کوئی شخص بھی مقابلہ نہیں کرتا کوئی بیرامد مقابل نہیں ہے جو حضور سے میں نے سیکھ لیم امام محمد بن حنبل امام بخاری کی استاد ہیں امام ابن شہبہ یہ بھی ان کی استاد ہیں اور امام ابو یالہ نے اس حدیث ببارکہ کو نکل کیا ہے